اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ آپ کی میز بان سائیمہ ملیک آپ کی خدمت میں حاصل ہے ناظرین جیسا کہ آپ چانتے ہیں کہ موجودہ حکومت جب برسر اقتدار آئی تو ایک نعرہ لے کی آئی تھی اور وہ تھا احتساب کا نعرہ کہ احتساب ہوگا ہر کسی کا ہوگا بلا تفریق ہوگا بلا امتیاز ہوگا بہت تنقید کا سامنا کیا گیا حکومت کو فیس کرنی پڑی اس حوالے سے صرف اپوزیشن کے اوپر احتساب کیا جا رہا ہے صرف پاکستان پیپرس پارٹی کے جو لیڈرشیپ ہے ان کو اور پاکستان مسلم نواز کی جو لیڈرشیپ ہے ان کے حوالے سے جو احتساب ہے جا رہی ہے اور حکومت جو باقی چیزیں ہیں ان کے اوپر اتنی توجہ نہیں دے رہی پھر کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ چینی اور آٹا سکینڈل جو ہے وہ ایک سامنے آیا اور پھر پرائمیسس صاحب نے اس عظم کا اظہار کیا کہ جتنے بھی شگر مافیاز ہیں اور یہ جو شگر سکینڈل ہے اس کے ریپورٹ بھی سامنے لائی جائے گی اور جو بھی ریسپونسبلز ہیں جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف جو ہے نا وہ کاروائی بھی کی جائے گی کل پھر آپ نے دیکھا ہم نے بھی دیکھا کہ وہ ریپورٹ بھی منظریاں پر آئی اور پھر اس کے بعد کل یہ ڈسیئن لیا گیا کہ شگر مافیا کے خلاف جو اب کھیرا ہے وہ تنگ کیا جائے گا جو کیسز ہیں کرونا وائلس ہے اس کے حوالے سے پاکستان دنیا میں چھڑے نمبر پر آ گیا ہے اور اس کے علاوہ جو کیسز کی تعداد کے حوالے سے وہ سکسٹینٹ نمبر پر آ گیا ہے جو بہت ہی الارمنگ اور انفورچنیٹ سیچوئیشن ہے کیا مزید لاحیہ حملی اس حوالے سے یہ اختیار کیا جانا چاہیے ہمیں اپنے لائف سٹائل میں کس حد تک چینج جانا چاہیے اس سارے صورتحال پر بات کرتے ہیں سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اجاز شاہ صاحب ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں السلام علیکم سر میں آپ کو بتا دوں کہ اجاز شاہ صاحب جو ہیں اسٹرم آج ماسک کیری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سٹوڈیو میں اس لیے کیونکہ جیسے انہوں نے خبریں دیکھیں کہ پاکستان میں سیچوئیشن جو ہے وہ بہت الارمی ہے لوک اٹ ہیم کے کتنا رسپونسبلیٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں سو ہم سب کو اپنی لائف سٹائل دوئے اسی طریقے سے ہی چینج کرنا ہے سر بات کرتے ہیں شگر مافیا کے خلاف گہرہ تنگ بہت تنقید کا سامنا کیا موجودہ حکومت نے فیس کی تنقید کہ نہیں آئے گی پہلے تو کہا گیا کہ ریپورٹ نہیں آئے گی ریپورٹ آگئی فرانزک آرڈٹ ہو گیا ریپورٹ آگئی پھر کہا گیا کہ جی جسے کہتے ہیں میریز نہیں لیے جائیں گے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے چاہیں گے کل فائنلی اس کا ڈیسیجن بھی لے لیا گیا کیا سوچ رہے ہیں آپ اس حوالے سے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑے عرصے سے ایک لوگوں کی جس کو کہتے ہیں نا زبان زدہ عام تھی کہ ہمارے ملک میں کرپشن ہو رہی ہے اور اسے کوئی چیک نہیں کرتا اور میں بھی ان میں شامل تھا آپ بھی ہوں گے اور باقی لوگ بھی تھے سارے اور یہ تھا کہ ہمیں اس چیز پر تکلیف ہو رہی تھی کہ ایک نیشنل ایکس چیکر ہے اسے روٹا جاتا ہے اور نیشنل ایکس چیکر یا قومی خزانے کو روٹنے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور یہ بات خاص طور پر پچھلے کوئی دو اشروں کے درمیان یہ بات رہی آپ جو مرضی کہیں جنرل پرویز مشرف نے کو کیا اس کے بعد سے جو سیچویشنز ڈیویلپ ہوئیں کہ ایک اکاؤنٹیبیلٹی کا نظام بنا وہ اس کے اوپر آپ کی مختلف آرہا ہو سکتی ہیں پولٹیکل پارٹیز کے ڈیفرنٹ اپینین ہو سکتے ہیں لیکن ایک چیز آپ کو ثابت ہو گئی کہ واقعی اس ملک میں کوئی سسٹم ایسا ہے جو چیک کرے کہ کون قومی خزانے کو لوٹتا ہے اس میں بات آئی کہ جی قومی خزانے کو لوٹنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا تو اس زمانے میں اس وقت جب ٹو تھاوزن کی بات ہے تو یہ نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو کا ایک ادارہ قائم تو خیر میں اس طرح سے نہیں کہوں گا کیونکہ یہ الڑی اگزسٹ کرتا تھا لیکن اس ایک قومی اعتصاب بیورو کے نام سے یاد کرتے تھے صحیح جسے اس وقت کے منسٹر تھے ایک نواز شریف گورنمنٹ کے ان کے نام سے بھی لوگ یاد کرتے تھے اس کو صحیح میں نام نہیں لوں گا ایسی بری بات ہے پھر وہ کہیں گے جی بدنامی ہوئی ہے تو بہرحال وہ اعتصاب جو ہے بیورو کا وہ اس کو ایک نئی شکل دے کے اور اسی اعتصاب بیورو کو انہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو بنا دیا جس کا نام نیب رکھا گیا صحیح ابریویشن ہے نیب اب یہ سن دو ہزار سے آن ورڈ یہ سلسلہ شروع ہے اچھا نیب کی شروع کی جو جورسڈکشن تھی وہ یہی تھی کہ جی کرپشن کے جو کیسز اعتصاب بیورو میں آئے ہیں یا اعتصاب جو بھی نام تھا اس کا وہی کیسز اس کے سامنے آگئے جو اس وقت کے تھے کیسز جی اعتصاب بیورو کے وہ نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو میں آگئے اور انہی پہ تفتیش شروع ہو گئے صحیح اور اتفاق کی بات ہے کہ اس زمینے میں جو لاسٹ گورنمنٹ تھی وہ مسلم لیگ کی تھی نواز شریف کی اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی صحیح تو وہ نواز شریف دور میں جو وہ اعتصاب بیورو بنا تھا تو اس نے پیپلز پارٹی کے زیادہ کیسز تھے اس میں نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو میں تو وہ سارے اس عزت میں آگئے تو وہ ایک سٹرونگ قسم کا پروپیگنڈا ہوا کہ جی یہ پولٹیکل ویکٹمائزیشن ہے پولٹیکل ونڈٹا ہے فلانا یہ وہ نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو کو آہستہ 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 اس قابل کر دیا گیا کہ یار ٹھیک ہے جو بھی کرپشن کا کیس آیا آپ ڈیل تو کریں اور لوگوں کو سزائیں ہوئی ہم نے خبریں نہیں ہم وہ ایک اچھا دور تھا اس زمینے میں لوگوں کو سزا ہوتی تھی اور سزا میں یہ تھا کہ شروع میں تو یہ تھا کہ جی کوٹ میں اگر کسی نے دو کروڑ روپے کی غبن کیے تو دو کروڑ بہت بڑی ویلیو ہوتی تھی دو کروڑ روپے کا غبن کیے تو اسے دو سال کے لیے کیٹ ڈال دو صحیح اب اس کی دو سال کی کیٹ ڈالنے سے وہ دو کروڑ روپے تو واپس نہیں آئے گا وہ اپنا دو سال بعد اپنی اس نے پوری کی سزا اور کپڑے جھاڑے اور واپس صحیح پھر اس کے باجناہ وہ چودری صاحب جو ہیں وہ اپنا اور چوڑے ہو گئے کہ جی انتے منو کو پوچھا نہ لی نہیں وہ واپس اپنی جگہ پہ رسٹور ہو گئے سرکاری ملازمت پیار تو اس طرح سے آہستہ اس میں چیزیں اس طرح سے چلائیں گئیں کہ چیزیں بہتر ہو صحیح پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آگئی دوزار آٹھ کی بات ہے دوزار آٹھ کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ جی وہ جو پچھلے کیسز ہیں وہ بند اگلے کیسز نئے نہیں آئیں گے وہ فلانہ ہوگا نیشنل کونٹیبیلیٹی بیورو پہ کسی نے توجہ نہیں دی نیشنل کونٹیبیلیٹی بیورو ایک خود مطلب ایک سلف پاورفل ادارہ ایک طرح سے تھا جو اکورڈنگ ٹو دا کونسٹیوشن پر پیپلز بھاڈی نے اس تمام جتنی بھی مشرف کے فیصلے تھے ان سب کو انہیں اڈاپٹ کر لیا سترمیم آگئی اس میں سارا کونٹیبیلیٹی بیورو سب چیزیں جو تھیں ان کو ان کو کور مل گیا آپ کا اس کا کونسٹیوشنل کور صحیح اب چیزیں یہ ہیں کہ وہ آپ نے جو شور مچاتے ہیں لوگ کہتے ہیں عوام کہتے ہیں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی چور رہے ہیں ہمارا ملک چوروں کے ہاتھ ہے صحیح اب آج کے اگر آپ اٹھا کے چیزیں دیکھیں تو آپ جس کو بھی پکڑنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چور تو ہم نہیں ہے ہم ہم بھئی اگر چور ہم نہیں ہے تو پھر کون چور ہے کوئی ایسا چور ہے جو جس کا جس کے نہ شناخت ہے نہ پہچان ہے جس کو کوئی سر پاؤنی ہے پاؤنی ہے مطلب وہ کس کو پکڑیں گے کس کو پکڑیں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی فلان بندہ جو تھا وہ پچھلی گورنمنٹ میں دس سال منسٹر رہا ہے وہ ایک پارٹی کے ساتھ بھی تھا اس کے بعد وہ دوبارہ اقتدار میں آ تو دوسری پارٹی کے ساتھ آ گیا اور پتہ چلا کہ نہیں جی وہ تو چور تو نہیں ہے ہم ہم اور یوں ملکے بہت ساری چیز ہے اچھا ایک چیز یہ تھی بیگراؤنڈ یہ اب دوسری بیگراؤنڈ کیا ہے انیس سو نوے میں اقتدار آتا ہے اٹھاسی میں سیولین اقتدار آ گیا سیولین اقتدار آنے کے بعد لوگوں نے دھندے بنا لیے کہ جی سرکار میں رہتے ہوئے ہمارا سب سے بہترین دھندہ کیا ہے وہ تھا شوگر کا بزنس ہم سرکار نے جب یہ پرانی بات ہے شوگر کا بزنس سٹارٹ ہوا ہمارے ملک میں چینی کا آیا تو بقاعدہ کونسٹیوشنل کور دے دیا گیا اس چینی کو آپ کی بھی دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آپ گنے کے اگر اگر اگاتے ہیں گنہ تو آپ اس کو اپنے بیلنے پہ بیل نہیں سکتے آپ کے خلاف تعدیبی کاروائی ہو جائے گی ڈپٹی کمیشنر اور پولیس جو ہے آپ کو اٹھا کے لے جائے گی کہ آپ یہ بیل نہیں سکتے اس کو کیوں اس لیے کہ آپ کے علاقے میں جو ہے نا فیکٹری لگی ہوئی ہے اور وہ شوگر کا جو فیکٹری ہے وہ اس کو آپ بیج سکتے ہیں کہنا آپ خود کچھ نہیں کریں گوڑیا شکر نہیں منا سکتے حالکہ پہلے کسی دور میں یہ ہوتا تھا this law still exists جی ٹھیک ہے اور انہوں نے اس کی پروڈیکشن لیتے ہوئے ٹھیک ہے جی ہم چینی بنائیں گے آپ ہمیں گورنمنٹ جو ہے نا اس کی سبسیڈی دے بھئی گورنمنٹ کیوں دے سبسیڈی اس لیے گورنمنٹ دے کہ یہ تو ہم نے عوام کے لیے چینی بنانی ہے ہمیں تو بڑا لاؤس ہوتا ہے ہاں تو اس چکر میں گورنمنٹ سے اس زمانے سے سبسیڈیاں لینی شروع ہوں صحیح یہ آج کی بات نہیں ہے یہ دوہزار پندرہ کی بھی بات نہیں ہے یہ انیس سو نوے کی بات ہے انیس سو نوے کی بات ہے کہ لوگوں نے اچھا کارخانے کس نے اس وقت کے مطلب چینی کی ریکوارمنٹ آپ دیکھیں انیس سو نوے کی عبادی اور آج کی عبادی بڑھتی رہی ہے ماشاءاللہ ہماری تین گناہ ہو گئی ہے آٹھ مرخل سات آٹھ کروڑ تھی انیس سو نوے میں آج ہم بائیس کروڑ تین گناہ ہو گئی تو ظاہر ہے جب آپ کی خپت تین گناہ ہوگی آپ کی ریکوارمنٹ تین گناہ ہوگی تو فیکٹرییں بھی آپ کی زیادہ ہوگی تو اس زمانے میں فیکٹرییں لگیں اور بہت ٹکا کے ٹھیک ٹاک فیکٹرییں لگیں اور ان فیکٹریوں کا فائدہ لوگوں نے اٹھایا کہ وہ یہ خاندان کے دس بندے دس فیکٹریوں اس خاندان کو دس دس فیکٹریوں اس خاندان کو انفرینشل لوگ منسٹر بنے گا منسٹر جناب چینی کا کارخانہ لگائے گا سینیٹر بنے گا تو چینی کا کارخانہ لگائے گا مطلب اس طرح سے وہ یہ ایک کاروباری سرگرمی بھی بڑے لوگوں کی بھگئی ڈائنٹی شگر مل جائیں اس وقت آپ کے پورے ملک میں نوے اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں میری آپ کی یا کسی غریب آدمی کی یا کسی کومن سٹیزن کی کوئی شگر مل نہیں ہے سب بڑے لوگ کس کی ہے اچھا انفرینشل کی اور انفرینشل کون ہے آدھے ایک فیملی کے آدھے جو ہیں وہ مسلم لیگ میں آدھے پیپلز پارٹی میں اور ریندے خوندے جو تھے نا وہ اب آگئے ہیں اس میں تحریک انصاف میں آگئے ٹھیک ہے جی آپ کے پاس کیا بچا سارے وہی انفرینشل شہرے بدلے کام وہی ہے سیاست وہی ہے حساب کتاب کمائی وہی ہے کوئی اور آگیا بیک انڈ پہ کام ہوئی چل رہا ہے کام ہوئی چل رہا ہے اب آپ مطلب اس گورنمنٹ کے لوگوں کے بھی نام لیے آپ نے اس گورنمنٹ کے بھی لیے اس گورنمنٹ کے بھی لیے تو ٹھیک ہے پرائم نیسٹر نے ایک مطلب اکروس دا بورڈ ایک رسین لیا کہ جناب یہ چیز ہے یہ ہمارے پاس فرنزک رپورٹ آئی پہلے تو اس کو پہلے تو آڈٹ کرایا گیا اس کا ایک طرح سے آڈٹ ہوا پھر اس کے اوپر فرنزک آڈٹ ہوا آڈٹ ہوا فرنزک آڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ سپیسیفک کون چیزوں کو پکڑا گیا جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہ یہاں یہاں خرابی ہیں پھر اس کے بعد وہ فرنزک رپورٹ آئی تو وہ باتیں چلیں کہ جی یہ رپورٹ جو ہے نا یہ پبلک نہیں ہوگی جی اچھا جی پبلک نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس لیے کہ اس میں بڑے بڑے نام ہیں اس میں سرکار میں بیٹھے لوگوں کے نام ہے سرکار سے باہر بیٹھے لوگوں کے نام ہے مزیداری کی بات بتاؤں پیپلپیڑی کا جو بڑا ہے نا اس کی رشتہ داری مسلم لگ والے سے بھی ہے بڑے سے اور پیٹی اے دعای بالے بڑے سے بھی ہے ٹھو سر مطلب ان تینوں کی ایک اور یہ کہیں نہ کہیں ایک دوسری کو اصلا انداز کر رہے ہیں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسری کی فیور میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اب پرابلم یہ پرابلم یہ کہ کوئی مطلب اگر آپ کسی کو پکڑنے جاتے ہیں تو ادھر سے وہ آ جاتا ہے سفارش ڈالتا ہے ادھر سے کوئی انفلوینس ڈالتا ہے سر اس کے ساتھ امران خان کو بڑا پریشر بھی دیا گیا یہی اسی پریشر کے یہ بیگرام میں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے گورنمنٹ کو ختم کر دیا جائے گا خدا نہ خاصتہ آپ کو فلان چیز ہم سکر اکھالیں گے this is natural this is natural جب بھی چور کے خلاف آپ کو اقدام اٹھائیں گے آپ کو ڈرایا جائے گا آپ کو دھمکایا جائے گا آپ کے خلاف باتیں کی جائیں گے آپ پہ الزامات لگیں گے اچھا ایک اور مزے کی بات ہے ہمارے ملک میں کسی ایک بندے پہ الزام لگ گیا اس نے کہا جی ٹھیک ہے اپنا الزام کی وہ صفائی نہیں دے گا وہ اس پہ انگلے کھڑی کرے گا جو تیسرا بندہ ہے وہ کہا جی اس نے یہ غلطی کیا اس نے یہ خرابی کیا وہ پیسے کھا رہا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے پیسے کھا رہا ہوں جی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے پیسے نہیں کھا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اس نے پیسے کھا ہے بھائی اس کا تو جواب وہ دے گا جس پہ آپ الزام لگا رہے ہو چلو ٹھیک ہے لیکن جو آپ پہ لگا آپ اپنی تو پہلے سکن سیف کر لوں جی بے گوسیقی کل پھر اس کے بعد یہ سارا معاملہ ایک اس نہج پہ پہ پہنچ گیا کہ عمران خان پرائم منسٹر کو اتنا پریشر آگیا کہ شاید یہ نہ کریں بٹ سٹل آپ جو مرضی سمجھیں ایمانداری کی ایک سٹیج ہے اور وہ عمران خان نے اس کو لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو نبھایا لوگوں نے کہا جی یو ٹن ہے فلانا ہے یہ ہے وہ ہے ایسے ہے کام نہیں ہوگا فلانا اس نے کہا جی جو مرضی ہو جائے آپ جو مرضی کر لیں مائی کمیٹمنٹ with the people is to purge out this اور یہ جو شگر مافیا یہ جو بھی یہ corruption ہے یہ this is the biggest مافیا in your country اس لیے میں نے آپ کو تینوں political parties کا background میں بتایا کہ سارے ایک دوسرے سے ملے ہوئے اس لیے سر یہ decide کیا گیا کہ پھر انیس سو پچاسی سے جو ہے بلکل یہ کام شروع کیا جانا چاہیے اور ان تمام لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے جو بھئی دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں میں آپ کو یہ بتاؤں تھوڑی سی investigation پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو میں چینی بنانے کا کارخانہ میرا ہے میں ہی فیصلہ کرتا ہوں کہ میری چینی جو ہے نا وہ پچیس روپے کلو ہے اور میں ہی گورنمنٹ کو کہتا ہوں جی مجھے پچیس روپے کلو مجھے تو یہ دس روپے کلو جو ہے اس کی مجھے وہ ایکسرا قیمت پڑھ رہی ہے قیمت پڑھ رہی ہے پندرہ روپے مجھے اس کے اوپر سبسیٹی بھی دے رہے ہیں مجھے مطلب یہ پندرہ روپے جو ٹھیک ہے جی دس روپے آپ مجھے دے رہے ہیں وہ گورنمنٹ سے دس روپے کے حساب سے سبسیڈی لے کے اپنی جیب میں وہ بھی جیب میں اور عوام سے بھی کمام کے دیو بھی دس روپے کلو تھی دس روپے کلو تھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے سر اجاز شاہ صاحب اور ہم شگر مافیا کے حوالے سے اور پرائم میسٹر کے اس عظم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ احتصاب ہوگا اور بلا امتیاز ہوگا یہاں لیتک چوٹی سے بھی ایک دوبارہ حاصل ہوتے ہیں